لکھی ہوئے صاحبِ ہدایہ کے احوال صاحبِ ہدایہ کے احوال صاحبِ ہدایہ کا نام صاحبِ ہدایہ کا نام برہان الدین برہان الدین ابو الحسن علی ابن ابی بکر الفرغانی الفرغانی المرغی نانی ہے المرغی نانی می مرا غین یا نونعلق نونیا مرغی نان آپ پرغانہ آپ پرغانہ علاقے کی ایک بستی آپ پرغانہ علاقے کی ایک بستی اور ایک شہر مرغی نان کے رہنے والے تھے آپ پرغانہ علاقے کی ایک بستی اور شہر مرغی نان کے رہنے والے تھے تو پرغانہ کی نسبت سے آپ پرغانی اور مرغی نان کی نسبت سے مرغی نانی کہلاتے ہیں تو پرغانہ کی نسبت سے آپ پرغانی اور مرغی نانی کہلاتے ہیں بھئی میں نے نام لکھوایا برغان الدین ابو الحسن علی ابن ابی بکر بھئی تفصیل تو آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ برغان الدین شروع میں جو آیا یہ صاحبِ ہدایہ کا لقب ہے اور ابو الحسن ان کی کنیت ہے علی ان کا نام ہے اور بیٹے کس کے ہیں ابو بکر کے بھئی آپ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کی ولادت آپ کی ولادت آٹھ رجب آٹھ رجب پانچ سو گیارہ ہجری پانچ سو گیارہ ہجری بروزے پیر ہوئی بروزے پیر ہوئی آپ نے اپنے زمانے کے آپ نے اپنے زمانے کے یہ کونچین کا ہے الحمدللہ کیوں نہیں کہتے بھئی ہونچی آواز سے ساری جماعت سنے بھئی جی کیا لکھا آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علماء شیوخ شیوخ محدثین محدثین اور فقہا سے علم دین حاصل کیا اور فقہا سے علم دین حاصل کیا بھئی آپ کیوں نہیں لکھر ہے گزشتہ سبق میں آئے تھے آپ میرے لکھیں بھئی جیسے نہ بیٹھ یہ پھر کونچین کا قرآنہ ہے کہ نئے ساتھی ہیں بھئی انچی آواز سے کہو بھئی جیسے علم دین حاصل کیا اور اپنی خدادات صلاحیتوں کی بدولت اور اپنی خدادات صلاحیتوں کی بدولت بہت جلد علوم دینیہ میں بہت جلد علوم دینیہ میں فضل و کمال حاصل کر لیا علب سطر میں لکھی آگے بھئی صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ بہت بڑے فقی بہت بڑے فقی محجد محجد مفسر مفسر اصولی اصولی اور عدیب تھے اور عدیب تھے علم کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہو نے اللہ جل جلالہو نے وراو تقوی ورا وراعین وراو تقوی وراو تقوی میں فرق جانتے ہو یا نہیں جانتے بھئی ورا تقوی سے بھی اونچا مقام ہے تقوی میں تو جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان سے بچتا ہے انسان اور ورا کے اندر مشتبیہات سے بھی بچتا ہے انسان بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ اس سے بھی اونچا مقام ہے پرہزگاری کا بھئی جی کیا لکھا وراو تقوی اور پرہزگاری کے اعتبار سے بھی اور پرہزگاری کے اعتبار سے بھی بڑا اونچا مقام نصیب فرمایا تھا بڑا اونچا مقام نصیب فرمایا تھا آپ نے مختصر القدوری آپ نے مختصر القدوری اور امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیح اور امام محمد رحمہ اللہ کی تصنیح جامع صغیر سے جامع صغیر سے انتخاب کرتے ہوئے سے انتخاب کرتے ہوئے ایک جامع مطن تحریر فرمایا ایک جامع مطن تحریر فرمایا جس کا نام بدایت المبتدی رکھا جس کا نام بدایت المبتدی رکھا پھر آپ نے اس مطن کی شرابی خود ہی تصنیح فرمائی خود ہی تصنیح فرمائی جس کا نام جس کا نام کفایت المنتحی رکھا کفایت المنتحی رکھا یہ شراب یہ شراب اسی جلدوں پر مشتمل تھی ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں اللہ نے عجیب برکات رکھی تھی انسان حیران ہوتا ہے اتنی اتنی بڑی کتابیں انہوں نے لکھیں اتنی اتنی جلدوں میں جیسے ایسی کو دیکھ لیں اسی جلدوں میں شراب لکھتی اور بعض کی مفسرین اور بعض دیگر علماء کی بعض کتابیں سینکڑوں سینکڑوں جلدوں میں ہیں انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے لکھیں اور اتنی قیمتی کتابیں عام کتابیں بھی نہیں کہ انسان ویسے لکھتا چلا جائے کہ بعد والے تمام علماء ان کتابوں کے محتاج ہیں ایسی ایسی قیمتی کتابیں اور یہ کیسے انہوں نے لکھیں انسان حیران ہوتا ہے انہوں نے سوچا بھی ہوگا نینے نکات بیان کرتے ہیں ہر جگہ قدم قدم پر ہر ایک جو بھی لکھتا ہے کہ میرے ذہن میں اللہ نے یہ نکتہ ڈالا یہ نکتہ ڈالا کتنا سوچ سوچ کر انہوں نے لکھا ہوگا اور آج کل تو سہولت ہے بھئی قلم روشنائی والے قلم ہیں لکھتے آپ چلے جائیں پہلے تو قلم کو بار بار دوات میں ڈگونا پڑتا تھا بھئی ایک دو لفظ سے زیادہ وہ چلتا ہی نہیں تھا تو یہ وہ کیسے سوچتے کیسے لکھتے کتنی برکت رکھی تھی اللہ نے ان کی زندگیوں میں کہ توڑے وقت میں وہ اتنا زیادہ زیادہ کام کر گئے کہ انسان حیران ہے لکھئے بھئی آگے کیا لکھا چونکہ یہ شرعہ نہایت طویل ہو گئی تھی چونکہ یہ شرعہ نہایت طویل ہو گئی تھی لہذا آپ نے لہذا آپ نے اس شرعہ کو مقتصر کرتے ہوئے چار جلدوں میں چار جلدوں میں اس کا خلاصہ تحریر فرمایا اس کا خلاصہ تحریر فرمایا اور اس کا نام ہدایہ رکھا اور اس کا نام ہدایہ رکھا آپ نے زیقادہ آپ نے زیقادہ پانچ سو تیہتر ہجری پانچ سات تین پانچ سو تیہتر ہجری کو بودھ کے روز بودھ کے روز ہدایہ کی تصنیف کا کام شروع کیا ہدایہ کی تصنیف کا کام شروع کیا اور شب و روز محنت کرتے ہوئے اور شب و روز انتہا درجے کی محنت کرتے ہوئے تیرہ سال میں تیرہ سال میں اسے پایا تکمیل تک پہنچایا تیرہ سال میں اسے پایا تکمیل تک پہنچایا اس مدت کے دوران اس مدت کے دوران آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا اور کوشش کی اور کوشش کی کہ آپ کے روزے کے بارے میں کہ آپ کے روزے کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو کسی کو خبر نہ ہو چنانچہ خادم گھر سے کھانا لے کر آتا چنانچہ خادم گھر سے کھانا لے کر آتا تو آپ اسے فرماتے تو آپ اسے فرماتے کہ کھانا رکھ جاؤ کہ کھانا رکھ جاؤ جب خادم چلا جاتا جب خادم چلا جاتا تو آپ کسی طالب علم وغیرہ کو بلا کر تو آپ کسی طالب علم وغیرہ کو بلا کر وہ کھانا اسے کھلا دیتے وہ کھانا اسے کھلا دیتے خادم واپس آ کر خادم واپس آ کر برتن خالی دیکھتا برتن خالی دیکھتا تو سمجھتا تو سمجھتا کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں بھئی آپ کیوں آخری آخری کنارے تک سطر کی لکھتے چلے جاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو جب بھی کوئی چیز لکھو دونوں طرف کچھ نہ کچھ جگہ خالی چھوڑ دیا کرو بھئی اور جب بھی مضمون کوئی لکھیں دو چار سطریں پانچ سطروں کے بعد پھر نیا پیرا شروع کیا کریں مسلسل تحریر ہو بڑی بری لگتی ہے انسان کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا پیرے بنا لیں آپ کتابوں وغیرہ سب میں دیکھتے ہوں گے پیرے بنایا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھئی اور دونوں طرف خالی جگہ کو چھوڑے اسے ایک تو تحریر خوبصورت لگتی ہے اور کبھی پھر ایسا ہوتا ہے کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے یا تجھ تصحیق کرنی پڑتی ہے تو کنارے پر انسان کے پاس جگہ ہوتی آرام سے تصحیق کر لیتا ہے جی آگے لکھئے چنانچہ آپ کی اس محنت چنانچہ آپ کی اس محنت عرق ریزی عرق ریزی اور اخلاص پر اور اخلاص پر اللہ جل جلالہو نے اللہ جل جلالہو نے یہ انعام نصیب فرمایا یہ انعام نصیب فرمایا کہ آپ کی کتاب کہ آپ کی کتاب کو علماء طلباء کی علماء طلباء کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا علماء طلباء کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا اور اسے اس قدر مقبولیت نصیب فرمائی اور اسے اس قدر مقبولیت نصیب فرمائی کہ سینکڑوں سال سے یہ کتاب کہ سینکڑوں سال سے یہ کتاب مدارس دینیہ کے نفاب میں داخل ہے مدارس دینیہ کے نصاب میں داخل ہے اور اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ اسے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اسے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور یہ فقہ خانفی کی معتبر ترین کتاب ہے اور یہ فقہ خانفی کی معتبر ترین کتاب ہے صاحبِ ہدایہ بہت بڑے عدیب بھی تھے صاحبِ ہدایہ بہت بڑے عدیب بھی تھے عظیم محدث عظیم محدث مفسر فقیح اور جامع العلوم اور جامع العلوم علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ جنہیں اللہ تعالی نے جنہیں اللہ تعالی نے محیر العقول محیر العقول حافظہ حافظہ اور ذہن نصیب فرمایا تھا حافظہ اور ذہن نصیب فرمایا تھا ان کو اللہ نے ایسا عجیب قوی حافظہ نصیب فرمایا تھا اور ایسا ذہن کہ انسان حیران رہتا ہے بھرے کوئی معمولی عبارت کسی کتاب پر نظر ڈال لیتے سرسری سی نظر تو پچیس تیس سال تک اسے بھولتے نہیں تھے گہری نظر پر تو پھر عمر بھر ہی نہیں بھولتے تھے اور آپ اخبار کا مطالعہ نہیں کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اخبار نہیں دیکھتے کیا وجہ ہے کہنے لگے اخبار دیکھتا ہوں تو سارا اخبار میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے مجھے ان بیکار کیزوں کو ذہن میں محفوظ کرنے کی یہ جو فقہ کی ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں خدوری کے ساتھ کیا نام ہے نور علیزہ اس کے بارے میں بھی یہ روایت سنی ہے کہ آپ مصر تشریف لے گئے تھے وہاں ایک مکتبے میں یہ کتاب آپ کو ملی تو بڑا کوئی قرآنہ نسخہ تھا آپ نے وہیں مکتبے میں بیٹھے بیٹھے جلدی جلدی اس کا مطالعہ کر لیا اور پھر واپس آ کر پوری کتاب کو اپنے حافظے سے لکھ لیا گیا عجیز ذہن لکھئے بھے آگے کان آیتم من آیات اللہی کان آیتم من آیات اللہی بلا مریت بلا مریت و نادرتم من نوادر الدہری و نادرتم من نوادر الدہری بلا مریت بلا خیریت بلا خیریت مانا سمجھ میں آرہا ہے عبارت کا بھے کان آیتم من آیات اللہی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے بلا مریت بغیر شک و شبے کے و نادرتم من نوادر الدہری اور زمانے کی نایاب چیزوں میں سے ایک نایاب چیز تھے بلا خیریت بغیر کسی جھوٹ کے خیریت جھوٹ کو کہتے ہیں یعنی اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے آپ حقیقتاً زمانے کی نایاب چیزوں میں سے ایک نایاب چیز تھے ہدایہ فقہ کے ساتھ ساتھ فقہ ساتھ ساتھ عدبی اعتبار سے بھی عدبی اعتبار سے بھی اس قدر اس قدر عظیم کتاب ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کو اللہ نے مل جیسے میں نے بیان کیا اللہ نے عجیب حافظہ اور عجیب ذہن دیا تھا اور صرف حافظہ ہی نہیں قوی تھا بلکہ ذہن بھی ایسا تھا کہ جو فوراً چیزوں کا تجزیہ کر لیتا فوراً گئی ایک صرف حافظہ کا قوی ہونا ہے یہ اور چیز ہے ایک ذہن کا چیزوں کا تجزیہ کر لینا کھرے کھوٹے کو الگ کر دینا اور مختلف چیزوں کو آپس میں ملا دینا یہ ایک عجیب الگ صلاحیت ہوتی ہے من جانب اللہ کہ انسان فوراً نتیجے تک پہنچ جاتا ہے بھئی فوراً نتیجے تک مختلف خوالہ سارا کچھ اقدم ذہن تجزیہ کر کے سارا کچھ سامنے لے آتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اس کی یہ دلائل ہے فلان دلائل فلان جگہ تھے ساری چیزوں کا تجزیہ ایک دم ذہن کر لیتا ہے بھئی بڑا عجیب ذہن اللہ نے ان کو دیا تھا اور ان سے جب دینی کتابوں کے بارے میں پوچھا جاتا بھئی علامہ انور شاہ کاشویری رحم اللہ سے کہ حضرت فلان کتاب جیسے کتاب آپ لکھ سکتے ہیں بڑی بڑی عظیم کتابوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو جواب میں فرماتے اس سے بہتر لکھ سکتا ہوں دوسری کوئی کتاب ذکر کی جاتی پوچھا جاتا کہ حضرت آپ اس جیسی کتاب لکھ سکتے ہیں فرماتے اس سے بہتر لکھ سکتا ہوں اس سے بدرجہہ بہتر لکھ سکتا ہوں لیکن دو چار کتابیں ایسی تھی جن کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ میں جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا انہی میں سے ایک کتاب ہدایہ بھی تھی فرماتے تھے اس جیسی میں چند فتریں بھی نہیں لکھ سکتا اتنی عظیم عدبی کتاب ہے عدبی اعتبار سے بھی اتنی حسین و دلکش اور پیاری عبارتیں صاحبِ ہدایہ لے کر آئے ہیں کہ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں بھی جیسی کیا لکھا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ ہدایہ کے بارے میں فرماتے ہیں ہدایہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب عدبی اعتبار سے اس قدر بلاند ہے اس قدر بلاند ہے کہ اس جیسی کہ اس جیسی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا کہ اس جیسی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا آگے الگ سطر میں لکھئے ہوئے ہیں صاحبِ ہدایہ کی عادت تھی صاحبِ ہدایہ کی عادت تھی کہ آپ عموماً درس کا آغاز کہ آپ عموماً درس کا آغاز بدھ کے دن فرمایا کرتے تھے بدھ کے دن فرمایا کرتے تھے اور اس سلسلے میں یہ حدیث روایت کرتے تھے اور اس سلسلے میں یہ حدیث روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے دن جو کام بھی شروع کیا جائے کہ بدھ کے دن جو کام بھی شروع کیا جائے وہ ضرور پورا ہوتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں مَا مِن شَيْئِن مَا مِن شَيْئِن بُدِعَ بَادْدَال اور یا یا پر حمزہ لکھیں یہ حمزہ ہے دراصل بادال اور یا جو اس کے اوپر حمزہ مَا مِن شَيْئِن بُدِعَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءُ الْأَرْبِعَاءُ بُدْكِ دِن کو کہتے ہیں نا عربی میں آہ اَرْبِعَاءُ کے آخر میں علیف اور حمزہ ہے بھئی يَوْمَ الْأَرْبِعَاءُ اِلَّا اِلَّا تَمَّ تَمَّ تا دو نقطوں والی اور مِن مشدد صاحبِ ہدایہ کی وفات صاحبِ ہدایہ کی وفات چودہ ذلحجہ چودہ ذلحجہ پانچ سو تیرانوے ہجری پانچ سو تیرانوے پانچ سو تیرانوے ہجری کو پیر کی شب کو پیر کی شب میں ہوئی پیر کی رات میں ہوئی آپ کو آپ کو سمرقند میں دخنایا گیا سمرقند میں دخنایا گیا لکھ لیا بھئی جی بہت مکمل ہوئی تو سمرقند میں جبلِ علم کو زمین کے حوالے کر دیا گیا بھئی والد صاحب رحمہ اللہ جب بڑے علامات کا تذکرہ ہوتا اور ان کی وفات کا ذکر آتا جی بہت مکمل ہوئی دیکھو دیکھو یہ علم کا ایک آسمان تھا گئی اتنا بلند علمی مقام تھا ان کا لیکن ان کو بھی زمین کھا گئی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور مجھے یاد ہے جب حضرت شیخ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور ان کو دفنایا گیا تو ان کے سارے شاگردوں کی زبان پر یہی مصرہ کھا گئی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے چلیے گئے اللہ سب کو بڑا علم بنائے گئے